بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بڑھتے ہم اپنے آج کے نوول کی طرح نوول ہے سفریکن اپیسوڈ ٹین این ایلیون گھر میں کسی کو بھی علیجے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا سوائے سردار صاحب کے عمر نے ہی نیار بات سے اگاہ کرنا ہی بہتر سمجھاتا وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کس نے کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے ماما میں ٹھیک ہوں اب آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں دیکھیں نا آج میری برڈے بھی ہے آپ کوئی مکنی ہوں آپ بھی جانے دینا پر شرط پر ہی تو جانا ہے علیجے مسلسل اپنی ماما کو مند سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی چپ کر کے لیر جاؤ علیجے کیوں چاہتی ہو کہ میں تم پر سکتی کروں آمنہ بیگم نے سکت لہجے میں کہا تو علیجے مو بسورتی رہ گئی آپ بھی آپ ارام کریں نا ہم شام میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ نہیں جانتی آپ کی طبیعت دیکھ کر ہماری جان نکل رہی تھی اور علی اور احمد بھی بہت پریشان ہو گئے تھے آپ لیز اپنا خیال رکھیں نہ ایسے نہ کریں آسم نے بہت بوجھے دل کے ساتھ علیجے سے بولا اور علیجے اپنے بھائی کی اتنی فکر پر اسے دیکھتی رہ گئی آسم بلکل علیجے کا عقص تھا وہ بلکل علیجے کی طرح دیکھتا تھا قد میں وہ عمر کے برابر تھا سفید رنگت علیجے کی طرح مولی آنکھیں چیرے پہل کی موسداری وہ 18 سال کا لڑکا علیجے کا سایہ بن کر رہتا تھا جبکہ عمر وجہات اور اکرمندی میں بلکل اپنے بابا پر گیا تھا سرک سفید رنگت کالی آنکھیں چیرے پہل کی بیئر 5.9 قد وہ 20 سال کا لڑکا کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا وہ آئی سی ایس کرنے کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں بھی مدد کرواتا تھا جبکہ علی اور احمد جروہ ہونے کے باوجود بھی بلکل ایک دوسر سے نہیں ملتے تھے آنکھوں کے معاملے میں وہ بلکل علیجے پر گئے تھے جبکہ علی کے نین نقش عمر جیسے تھے اور احمد کے آمنہ بھی جن جاتی تھے وہ دونوں میٹرک میں تھے جہانت میں اپنی جہن جیسے ہی تھے وہ بڑھائی سے نہیں باگ دیتی مگر شرارتوں میں اپن تھے سفرے کھولی عمر ماما کو کسی طرح منا کر علیجے کو چھت پر لے آیا تھا وہاں اس وقت ان پانچوں بہن بائیوں کے علاوہ آئیشہ اور مریم بھی مدود تھے یار لالی تم نے تجرا ہی دیا تھا کیا کرتی رہ سی ہو خیال رکھا کرو مریم نے علیجے کو دیکھتے ہوئے کہا سویٹ ہارٹ کچھ خیال کیا کریں کیوں ہمیں ماننے پر پر پوری ہی ہیں یہ آئیشہ کو سسکی کاٹی یہ جرامے کسی اور کے سامنے کیا گئے مجھ پر لائن مار کر تھکی نہیں دو علیجے نے گورتے سے کہا میری جان یہ تو ہماری محبت ہے پر پھر بھی آپ اسے جو بھی کہیں ہمیں منظور ہے آئیشہ بھی بات نائی ہاں تمہیں کون سا اثر ہونے والا ہے میں جو بھی کہوں ہوں وہ ایک نمبر کی تھڑکی علیجے نے بھی جز کرنے والے انداز میں کہا میڈم سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی برڈے کا کیک کھلائیں رات کو ہم نے کھایا نہیں تھا باقی کی باتیں بات میں کرنا میں تو نہیں کھلا رہی تم جیسی ندیدی کو علیجے نے ناک سمکھی ہو رائے آئیشہ مو کھولے اپنے دوست کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی بیسٹی ہی نہیں ہو گئی یار اچھا چھوڑیں آج آپ بھی آپ ہمیں کوئی گانہ سنائے علی نے چہہ کر علیجے سے فرمائش کی علی میں کیسے یار مجھے تو صحیح سے آتا ہی نہیں نہیں آپ کی پلیز پلیز آسم بھائی آپ کے ساتھ جائیں گے پلیز نہ احمد نے بھی منت کی اچھا ٹھیک ہے پہلے گٹار لے کر آو علیجے نے گٹار کی فرمائش کی جو پانس منٹ کے اندر اندر علی لے کر علیجے کے سامنے حاضر تھا جم؟ علیجے نے آسم کو بلایا آسم علیجے کے ساتھ آ کر گٹار لے کر بیٹھ گیا آسم نے گٹار کے کچھ تار چھڑے تو گٹار کی خوبصورت سورت بجنے لگے چلیں آپی آسم نے بولا تم بھی گانا ساتھ اوکے او نا اوکے اوکے میں بارش کی بولی سمجھتا نہیں تھا ہواوں سے یوں ہی الستا نہیں تھا حسینے میں دل بھی کہاں تھی مجھے یہ خبر علیجی اپنی میٹھی پیاری ہے اسی آواز میں گا رہی تھی مغزم صدار صاحب کے بلانے پر شام انشن آیا تھا ابھی وہ اندر داکل ہو رہا تھا جب اسے مٹھی گانے کی آواز سنائی دی اور اس کے قدم وہیں رک گئے کہیں پہ ہو راتیں کہیں پہ ہو صویرے اوار کی ہی رہی ساتھ میرے ٹھہرزہ ٹھہرزہ یہ کہتی ہے تیری نظر کیا حال ہو گیا ہے یہ میرا آنکھیں تیری ہر جگہ دونڈے تجھے بے وجہ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے میری طرح کیسے ہوا کیسے ہوا اتنا ضروری تو کیسے ہوا یہ لائن مل کر علیج اور آسم نے گائی اور سب تالنا بجانے لگے باہی کھڑے مقسم کو یہ کہانا اپنے دل کے الفاظ لگے وہ ہلکا سا مسکر آیا اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیئے واہ واہ کیا گاتی ہو سویٹ ہارٹ آئیشہ نے علیجہ کا گال چومتے ہوئے کہا جس کے بدلے علیجہ نے اسے گھورا آئیشہ آپی آپ میری آپی کو تنگ نہ کیا کریں علی کو ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کی فکر ستانے لگی تم چھوٹے چوزے چھپ کرو اور یہ تمہاری آپی ہی نہیں میری لالی بھی ہے آئیشہ ابھی مقابلے پہ اتر آئی یہ پہلے میری آپی ہیں علی علیجہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھ بازو علیجہ کے کندوں پر رکھتے ہوئے بولا اوہ ہیلو چوزے اب تم مجھے جیلس کرو کہ ہاں اٹھو ادھر سے ایک منٹ میں آئیشہ نے چھوٹکی بجاتے ہوئے کہا پہلی بات میں چوزہ نہیں ہوں اور میں کہیں ہی نہیں جا رہا میں اپنے آپی کے پاس ہی بیٹھوں گا آپ کر لیں جو کرنا علی بھی اتر آتے ہوئے بولا جبکہ عمر تو سوچتا ہی رہ گیا اس آفت کی شادی اگر اس سے ہو گئی تو یہ سب سے پہلے علیجہ پہ قبضہ کرے گی علیجہ تو حیران سی کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی تو کبھی اپنی دوست کو جو ایسے لٹ رہے تھے جیسے جنگ کر رہے ہوں جبکہ مریم احمد اور آسف ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی شو دیکھ رہے ہوں اور کافی انجوائے کر رہے تھے بس کرو تم لوگ کیوں پاگلوں کی طرح لڑنے لگے ہو علیجہ نے دونوں کو گورتے ہوئے کہا اور اٹھ کا قدم نیچے کی جانب بڑھا دیئے یار میں تو اس کا موپ فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تو نراز ہو گئی آئیشہ اداسے سے بولی نیچے آجاؤ نلائک انسانوں میں کسی سے نراز نہیں ہی اچانک انہیں علیجہ کی آواز سنائے دی اور سب ہنستے ہوئے نیچے کی جانب جلدی سب پیٹے اسلام علیکم جچا جان کیسے ہیں آپ مقزم سردار صاحب سے خوش دلی سے ملا والیکم اسلام بیٹا میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو حویلی میں سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں آپ بتائیں اب سب ٹھیک ہے مقزم نے علیجہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے بس ایک ہی پریشانی لاحق ہے کہ میرا ایسا کون سا دشمن ہے جس نے میری فیملی پر نظر رکھی اللہ نہ کرتا اگر ہمیں پتا نہ چلتا تو آگے وہ کس بول ہی نہیں سکے ان کی سوچ کر ہی روپ فنا ہو رہی تھی کہ اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو چچا جان آپ فکر نہ کریں ہم جلد پتا کروا لیں گے میں ساتھ ہوں آپ کی آپ کو میرے ہوتے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مقزم پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا سردار صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے اس کا عامیاب مرد کو دیکھا جو آج براؤن سلوار کمیز پہنے بال ماتے پر بکھرے ایک ہاتھ میں برینڈی گڑی پہنے سوید و سرک رنگت انعابی لبوں پر گنی موچھیں داری چھے پور سے نکلتا لمبا کر چیر پر سنجید کی جبکہ یہ بات کرتے آنکھوں میں وحشت تھی وہ بلا شعبہ ایک بہت خوبصورت مرد تھا ٹھیک ہے بیٹا میں چاہتا ہوں مجھے جلد ہی پتا چل جائے تو بہتر ہے میں دوبارہ رزق نہیں لے سکتا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہیں کریں مقزم بولتا ہوا اٹھا اچھا اب میں چلتا ہوں چچا جان نہیں بیٹا کھانا لگ گیا پلیس کھا کر جاؤ نہیں چچا جان استقلف کی ضرورت نہیں میں چلتا ہوں نہیں بیٹا کھانا کھا کر جاؤ پہلی بار آئے ہو اب جانے نہیں دے سکتا اور تمہاری چچی کو اگر پتا چلا تمہیں ایسے ہی چلے گئے ہو تو انہیں بورا لگے گا وہ اس طرح سے بولے کہ مقزم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پر مجود تھے اور شیطان کی کھالا عائشہ پرانے زمانے کی شاعری سنانے میں مسئل تھی اور علی اور احمد ساتھ واہ واہ کرتے اور ٹیبل بجاتے تم ملو تو زندگی روشن ہو جائے ہماری واہ 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 علی اور احمد بولے تم ملو تو زندگی روشن ہو جائے ہماری تمہارے آنے سے ہم گھر میں بلب لگا لیں گے آہاں آہاں حال میں سب کے کہکے چھوٹے سردار صاحب اور مقزم کو آتا دیکھ کر آسم نے سب کو چھپ رہنے کا اشارہ کیا اور سب خموش ہو کر بیٹھ گئے سردار صاحب آ کر سربراہی خرصی پر بیٹھے ان کی دائیں جانب مقزم جبکہ بائیں جانب آمنہ بیگم تھی مقزم کے ساتھ والی خرصی پر عمر آسم عمر کے سامنے علی جبکہ آسم کے سامنے مریم بیٹھی تھی مریم کے ساتھ علی زی جبکہ اس کے ساتھ احمد اور احمد کے ساتھ ملی خرصی پر آئیشہ برجمان تھی مقزم کی گیر ارادی طور پر نظر علی زی کی جانب اٹھی اور وہیں ٹھہر گئے وہ پنک کلر کے کرتہ ٹروزر میں ملبوس تھی وہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا گلے میں پہنی چین جس میں ایک ڈائمنڈ جڑا تھا وہ گلے کی زینت بنی اس کی گردن میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی سر پر اچھے سر بٹا لیے وہ اس وقت نظریں جکا کر بیٹھے تھی اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مقزم کو نہیں دیکھا تھا اور اس کی نظروں کی یہ اے ہے ہیا مقزم کو جان لیوا حد تک پاگل بناتی تھی اور یہ سوچ کر وہ اور بھی پاگل ہو جا رہا تھا کہ کل کس حال میں تھی مصوم سی پر کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی مقزم نے جلدی سے اپنی نظروں کا رکھ بدلا کیونکہ اسے اب علیزے کے چیرے سے نظریں ہٹانا مشکل لگنے لگا تھا وہ پتہ نہیں کیوں پر اس کے چیرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا کھانا کھاتے وقت سب ہی ہنسی مزاک کر رہے تھے سوائے علیزے کے وہ بس ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی اور ان سب میں آمنہ بیگم اور سردار صاحب بھی شامل تھے وہ جوان اداد والی ہو کر بھی بہت یینگ تھے اور خوش مزاج بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں جیسے تھے سب باتیں کر رہے تھے جب آئیشہ علیزے سے مخاطب ہوئی لالی جی علیزے نے نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے جواب تھے لالی یا تو بہت خوبصورت ہو بتا ہے ہمیں کوئی اور بات بتاؤ جواب مریم کی طرف سے آیا تاریخ گواہ ہے خوبصورت عورتوں کو شہر گنجے ملتے ہیں علیزے جو پانی پی رہی تھی اس کی بات سن کر ایک دم اچھو لگا اور وہ کھانسنے لگی یا اللہ خیر میرا بچہ کیا ہو گیا آمنہ بیگم فوراں اٹھ کر علیزے کی پیٹ پر سہلانے لگی مخزم نے تڑپ کر علیزے کی طرف دیکھا علیزے کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا خانسنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں اماں سانس بحال ہوتے ہی علیزے نے بولا تم کیوں میرے شہر کو گنجا کرنا چاہتی ہو یار علیزے نے ہنستے ہوئے آئیشہ سے بولا لو میں تھوڑی کرنا چاہتی ہوں وہ تو میں پڑھا تھا کہیں تو نلائک عورت ایکسپیرینس کرنے کے لئے تمہیں میں ہی ملی تھی علیزے نے آئیشہ کو گورتے ہوئے کہا جبکہ حال میں سب کا کہکہ گوجا مخزم نے بھی لب دبا کر اپنی ہنسی دبائی لالی میں ایکسپیرینس نہیں کر رہی تھی میں تو بتا رہی تھی اب تمہارے لئے لڑکا گنجا تھوڑی ڈھونڈیں گے کیوں مریم آئیشہ نے مریم کو بھی بیچ میں گسیٹا چپ کر کے کھانا کھاؤ تم تمہاری زبان بند کیوں نہیں رہتی مریم نے موقع پر چوکا مارا اور آئیشہ موبس ہورتی رہ گئی اور کھانا کھانے لگی شکریہ جتی جان اب میں چلتا ہوں مخزم کھڑا ہوتا آمنہ بیگم سے پیار لیتا سب کو خدا حافظ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھائے سفرے گن اسلام علیکم بی جان جہاں زیب نے حویلی میں داخل ہوتے بی جان سے اسلام کیا والیکم اسلام میرا بچہ آ گیا کیسے ہو تو بی جان نے جہاں زیب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا الحمدللہ بی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اب طبیعت تو نہیں بگڑتی ٹھیک ہے بیٹا تم بیٹھو فری ارے او فری جلدی پانی کے لے کر آ میرا شہزادہ آیا ہے بی جان نے افرا کو آواز دیتے ہوئے کہا جبکہ کیچن میں کھانا بناتی افرا کی دھرکنے جہاں زیب کے نام پر افتار پکڑ چکے کی اپنے دل کو سنبھالتی وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہے کی جانبائی جہاں بھی جان اور جہاں زیب بیٹھے باتیں کر رہے تھے افرا نے نظر اٹھا کر جہاں زیب کو دیکھا جو بلیک تھری پیس میں ملبوس ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح گڑی پہنے بال نفاسے سے سیٹ کی ایک سیکنڈ میں اس کا جلدہ کھا گیا تھا اسلام علیکم افرا نے نظریں جکا کر لفظ مو سے ادا ہوا مگر اسے ایک لفظ کے پیچھے کیا کچھ تھا یہ صرف افرا کا دل ہی جانتا تھا وہ سامنے بیٹھا ستمگر کبھی نہیں جانتا تھا یا پھر یوں بول دیا جائے کہ وہ جاننا چاہتا ہی نہیں تھا بیٹا جاؤ کھانا لگاؤ ماں جی نے حکم دیا اور وہ واپس مر گئی جبکہ جہاں زیب فراش ہونے کی گھر سے اپنے کمرے کی جانب چل دیا جہاں زیب کے والد اور والدہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے وہ تب گیارہ سال کا تھا جب وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گواہ بیٹھی ان کی وفات کے بعد جہاں زیب کی پرورش جہاں زیب کی دادی بھی جان نے کی ان کے دو ہی بیٹے تھے ایک بیٹا اور بہو جوانی میں ہی اپنی اکلوتی اولاد کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے جبکہ دوسرا بیٹا رفیق شاہ اور ان کی بیگم سائمہ اپنی اکلوتی بیٹی افرا کے ساتھ حویلی میں بھی جان کے پاس ہی رہتے تھے جہاں زیب کے والدین کی موت کے بعد جہاں زیب نے سب میں گلنا ملنا چھوڑ دیا تھا اور وہ آج تک ایسا ہی تھا سنجیدہ اور ایک کامیاب بزنس میں